کلومیٹر دور افروٹ کے قریب حاپت کھٹ میں برفانی تودی کی ذت میں آکر سویڈن سے تعلق رکھتے والے پچیس سالہ ڈینیل نامی ایک ٹوریس کی موت ہو گئی ان کے ایک ساتھی بینجمن کو رسکیو ٹیم نے ضرور بچا لیا اس ٹیم میں سنو بائیکلز ان کی پیٹرول ٹیم اور جمبو کشمیر پولیس شامل ہیں ٹیم نے بزریے گنڈولا لاش کو گلمرک اسپتال پہنچایا باز رہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب سویڈن سے تعلق رکھتے والے دو سیاہ افروٹ کے حاپت کھٹ میں سکینگ کرنے کے لیے گئے تھے کہ اچانک برفانی تودی گرائے اور اس کی ذت میں یہ دونوں ٹوریس بھی آ گئے جس ایرے میں یہ حادثہ ہوا وہاں پر ہمارا ایک لوکل گائیڈ آرڈیس سکینگ کر رہا تھا اس ایریا میں تو اس نے جب دیکھا ایونا چاہیا تو اس کے ساتھی سے پوچھا کہ کچھ ہوا ایک میرے ساتھی کی ڈیتھ ہو گیا اس کے اندر چلا گیا تو اس نے ترد ایکشی گیا ویدن ٹین میٹ اس کی باڑی وہاں سے نکال دی لیکن کوئی کمیلکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس نے دوسرے ملک فارنر کو یہ بھیج ہے کہ آپ ان کو انفارم کرو جو سکی پیٹرول بیس ہے وہاں پر ان کو انفارم کرو کہ ایسے ڈیتھ ہو گیا ایک بندے کی تو آپ ٹیم اپنی بیج ہو ہم یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے سکی پیٹرول ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن سولہ بندوں سے پورا ماؤنٹن کے کام نہیں ہو سکے گا ہمیں میکسیمم سو لڑکوں کی ضرورت پڑے گی ماؤنٹن پر اگر آپ کو یورپین ٹویسٹ یہاں پر چاہیے سکنگ کے لیے وہاں سے محسے جائی تھی گندولا فالوں کی طرف سے کہ یہاں کوئی ایوالانچ آئی ہے اور اس میں ایک ڈیڈ بارڈی مدب ایک کوئی فائرنر مر گیا ہے تو ہم نے اس کو قریب سواتین کے قریب رسیو کیا اور ہم نے اس کو براد ڈیڈ پایا اس میں کوئی لائف کے سائنز نہیں تھے وہ پوری طرح سے ڈیڈ تھے تو باقی فارمالٹی جو بھی تھی وہ پولیس نے بھی کی اور ہم نے بھی کی اس کا نام وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ سب ہم نے کیا اس کو بعد میں ہم نے نیچے مدب ہمارے بلاک کے ہیڈ کوارٹر پر شفٹ کر دیا موسیقیٰ کو بڑی ایک بھی weitere دنگاری سواتین کے ساتھ اکٹرے کے ساتھ اکٹرلی موسیقیٰ